ہلو دوستو ویکر فارمیسی کو ٹیوب چین میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ریو کرنے والے ہیں آف لکس ٹی جیڈ ٹیبلٹ کے بارے میں دوستو یہاں پر میرے پاس آف لکس ٹی جیڈ ٹیبلٹ جس کے اندر آپ کو ٹین ٹیبلٹ پر سٹریپ میں دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمار پی کی تو ایمار پیس کا ایک سوٹھائیس روپے سپلا کمپنی دوارا یہ برنڈ بنایا جاتا ہے جو بھی مارکٹ میں بہت زیادہ مشہور ہے تو اس کے کنٹینٹ کی بات کریں گے ہم یوزیز کی بات کریں گے سائیڈ ایفیکٹ اور ڈوزیز کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دپا دیں تو اوفلوکس ٹی جڈ جس کے اندرے ڈالا گیا ہے اوفلوکس آسین اور تینیدازول بات کرتے ہیں انگی سٹریندھ کی اوفلوکس آسین 200 امج اور تینیدازول 600 امج تو دوستوں کیا ہے اوفلوکس آسین سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں اوفلوکس آسین کے انٹیوائٹک ہے جس کا بہت سارے بیکٹیریل انفیکشن میں یوز کیا جاتا ہے اور تینیدازول ایک انٹی پروٹوزول تیبلیٹ ہے تینیڈ اجول جو کہ انٹی پروٹوزول ہے جس کا یوز کیا جاتا ہے کوئی بھی اگر آپ کو سٹمک انفیکشن یا ویجینل انفیکشن اس طرح کے انفیکشن یا کوئی بھی پروٹوزولا کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی بھی پرولم ہے تو اس کیسے میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایک کمبینیشن ٹیبلٹ ہے جو کہ بہت ہی خاص طور پر بہت ہی اثر دار ہے اور بات کرتے ہیں اس کے کچھ مینلی یوزیز کے بارے میں اور پھر سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جانیں گے تو مینلی یوزیز جس کا اس میں خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کسی بھی طرح کے سٹمک انفیکشن اگر آپ کو گال بلیڈر انفیکشن ہے اس کیسے میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر ویجینل انفیکشن ہے برونکائٹیس ہے نیومونیا ہے اس کیسے میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر دوارہ لکھ کر تو دوستوں یہ ایک سٹول اچ کٹیگری میں یہ ڈرگ آتی ہے تو سٹول اچ کٹیگری کا مطلب ہے آپ اسے بینہ ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے نہیں خرید سکتے لیکن مارکٹ میں یہ ایجلی ایویلیبل ہے بینہ پریسکرپشن کے بہت زیادہ کیسز میں یہ مارکٹ میں کسی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل سکتی ہے ایک سٹھائیس روپے اس کا ایمار پی ہے بات کرتے ہیں سائیڈ افیکٹ کی تو سائیڈ افیکٹ اس کے ریئر ہیں بہت سی کم کیسز میں سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی اسٹمک پین، بلڈ ویجن، انڈائیزیشن کی پروبلم ہونا یا ہاتھ پیروں میں جن جناٹ ہو سکتی ہے کسی کسی کیسز میں اس کے کچھ ریئر سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں بات کرتے ہیں ڈوزز کی تو اس کی ڈوزز اوڈی یا بیڈی یا ٹیڈی ایس تک جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر یعنی دن میں ایک بار، دن میں دو بار یا دن میں تین بار اس ٹیبلیٹ کا سیون کروایا جاتا ہے ڈوکٹر دوارہ اگر آپ کی کنڈیشن تھوڑی سی زیادہ سیویر ہے تو بات کرتے ہیں اس کو کیسے لینا ہے کیا اس کی ڈوزز ہیں تو اس کی آپ ایک ٹیبلیٹ کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ کن کن کیسز میں اس کا خاص طور پر دیان رکھنا ہے تو الکول کے ساتھ کسی بھی ٹیبلیٹ کو کنزوم کرنے کی سلا نہیں دی جاتی ہے تو خاص طور پر اسے بھی نہیں دی جاتی تو اسے بھی الکول کے ساتھ استعمال نہ کریں پریننسی اور لیکٹیشن کے اس میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں یہ بوڈی میں کھانا کھانے کے پندرہ بیس منٹ بعد اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو پندرہ بیس منٹ بعد آپ کی بوڈی میں ایبزورب ہو کر اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے جو کی تین سے چھ گھنٹے تک اس کا بوڈی میں اثر رہتا ہے لیور کیسز میں اس کا استعمال نہ کریں خیڑنی کیسز میں بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کو دیکھت ہو سکتی ہے تو مینلی یہ ایک انٹی پروٹوزول اور انٹیوائیٹک ٹیبلیٹ کومیٹ کومینیشن ہے جو کی بہت سارے کیسز میں دیا جاتا ہے تو بیکٹیریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے دوہ بہت اثر کارپ مانی گئی ہے تو یہ تھا فلوکس ٹیڈ جیڈ کے بارے میں میرا ریویو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں کوئی سوال یا سوال جوابت کمنٹ سیکشن میں بتائیں چینل پر پہلی بھارا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیتے ہیں نواز دوستوں چین